تو سواگتہ بھائی آپ سبھی کا ایک بار پھر سے نئی ویڈیو میں تو بھائی میں آج کی جو ویڈیو میں اس میں آپ کو بتانے والا ہوں کی جو گاڑی ہے میری سینجی وہ کیسا ریسپونس ہے کیسی چل رہی ہے کیونکہ لگ بگ آٹھ سے نو مہینے ہو گئے ہیں میرے کو اس میں سینجی لگوائے اور لگ بگ میں نے پانچ ہزار کے راؤنڈ یہ چلا دیے سینجی پہ ٹھیک ہے بھائی اور لگ بگ میں نے ہزار کلومیٹر تھی تب اس میں سینجی لگوائی دی کیونکہ اس کی جو ایوریج ہے ہے پیٹرول پہ وہ آٹھ سے نو سے زیادہ نیتے سیٹی میں تو بھائی سب سے پہلی بات ہے جو سینجی ہے وہ اس میں لگی ہے لیویٹو کی ٹھیک ہے بھائی لیویٹو کی کٹ ہے میں نے آئے کے ویڈیو بنائی بھی تھی کیسے کیسے کیا کٹ لگیا ہے وہ جو چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہو اور باقی بھائی جو اس میں ریسپونس ہے پیک اپ کا تو بھائی اس میں ڈرو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کی پیٹرول پیٹرول میں آپ کی سو پرسنٹ ہے تو آپ کی سینجی میں اسی پرسنٹ پ پچاسی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے بھائی اتنا پیک اپ کا ڈرو کا پندرہ سے بیس پرسنٹ کا جو ہے پیک اپ کا ڈروپ آپ کو ملے گا سینجی میں اور وہ لگ بگ سبھی گاڑیوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی اور دوسرا بھائی جو ایک چیز کٹ ہے وہ لیویٹو کی ہے تو سیری سی بات وہ مہنگی بھی ہے لیویٹو انڈیا میں سب سے مہنگی کٹیں ملتی ہے لیویٹو کی اور یہ موٹو جین ہو گیا گریکو اور یہ جو ادھر کمپنیز کی ہے وہ کٹ آپ کو سستی بھی پ� کٹ کامیاب ہے اگر آپ کو سی او بی ڈی ٹو نہ ملے تو وہ بی ڈی ٹو یوز کر سکتے ہو مین مست ہے سی او بی ڈی ٹو آپ کو لگوانی چاہی ہے آپ کی ٹاٹا کی کوئی بھی گاڑی ہو ٹھیک ہے بھائی تب ہی ریسپونس اور پھر آپ کو اچھا ملے گا اور چلانے میں بھی آپ کو تب ہی مجھائے گا تو میں نے اس میں لیویٹو کی کٹ لگوائی دی اور بھائی یہ سینجی پاس ہے نہیں کیونکہ گورنمنٹ نے ابھی سینجی پاس بین کر رکھی ہے اور لگ بک تین سے چار مہینے راؤنڈ لیا بھی اور لگیں گے جتنا کی پتہ لگا رومرز آئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک والی کٹ آپ کی لگے گی نہیں کیونکہ یہ ریجیکٹ ہے آپ کو نئی کٹ ہی لگوانی پڑے گی اس میں کیونکہ یہ کٹ اس میں لگے گی نہیں ہے وہ نئے نومز کے ساتھ نئی کٹیں آئیں گی اور نئے سینسر وغیر اس میں نئی چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے بھائی تو بھائی یہ میری جو ہے فل سلینڈر میں چار سو روپے کا سلینڈر ہے او ناوریز آپ مالو چار سو روپے سلینڈر میں میری ڈیڑھ سو کے آس پاس چلتی ہے اے سی میں ٹھیک ہے بھائی بینہ اے سی کے چل جاتی ہے ایک سو سترہ سی کے راؤنڈ چل جاتی ہے وہ بھی میں سیٹی میں بتا رہا ہوں ہائی وے پہ نہیں بتا رہا ہائی وے پہ اور زیادہ اچھی چلتی ہے اس میں آپ کو اتنا جو ہے ٹریفک ملتا ہے اور آپ کو بیسکلی زیادہ ایوریز ہی ملے گی آئی وے پہ آپ اگر میں اس کو دو بار ہائی وے پہ لے کے گیا ہوں تو دونوں بار جو میں نے چلائی ہے تو لگ بگ یہ مانگے چلو کہ ایک فل سلینڈر میں چار سو روپے کے سلینڈر میں یہ چلی ہے لگ بگ لگ بگ دو سو تیس سے دو سو چالیس کلومیٹر ٹھیک ہے بھائی اتنی میکس چلی ہے دو سو تیس چالیس کلومیٹر آپ مان لو کیونکہ میں نے دو بار ہی نہ پیا ہے کوئی ایک پر فیکٹ نہیں کیونکہ کچھ کلومیٹر دلی میں بھی ہے کچھ ہریانہ میں بھی چلی ہے ٹھیک ہے ایسے بتا رہا ہوں میں کوئی دو سو تیس کیا سپاس مان لو چلی ہے ٹھیک ہے فل سلنڈر میں تو بھائی اس میں کمی کیا ہے دیکھو میں جب سے میں نے سینجی لگوائی ہے نا ایک بار ہی میں دوبارہ اس کو لے کے گیا ہوں کیونکہ میرے کو تھوڑا سا اس میں پہلے دوسرے گیر میں جو نا ڈروپ مل رہا تھا پیک اپ کا ٹھیک ہے تھوڑا لیگ اور تھوڑا جھٹکے ہی لے رہی تھی گاڑی تو وہ میں آپ کو بتا دوں وہ میں آپ کو ایک بار گیا ہوں اور وہ میں فرسٹ جو لگوانے کے پہلے ہفتے کے اندر ہی جا چکا تھا اس کے بعد لگ بگ آٹھ مہینے نو مہینے ہو گئے میں آپ تک ایک بار بھی اپنی گاڑی کو لے کے دوبارہ اس سرویس سینٹر پہ جہاں سے میں نے کٹ لگوائی دی ایوی اوٹو موبائل سے پہ میں دوبارہ نہیں گیا ہوں ٹھیک ہے بھائی کیونکہ سینجی میں کوئی دکت ہی نہیں آئی میرے کو ابھی میں نے سرویس کروائی ہے سرویس کروانے کے بعد کہہ دے کہ تھوڑا دکت آ جاتی ہے تھوڑا پی سرویس ہے دس ہزار کلومیٹر والی سال میں جو ہوتی ہے میں نے وہ بھی کروائی ہے اس کے بعد بھی میرے کو کوئی ایسیو نہیں آیا گاڑی میں ابھی تک بڑیہ سے چل رہی ہے تو بھائی بیسکلی آپ کا مہین کیا ہے آپ بڑیہ مستری اور بڑیہ جنگہ سے کٹ لگوا ہوگے اچھی کٹ لگوا ہوگے تو آپ کو دکت نہیں آئے گی اگر آپ اور بھائی آپ بیکار کٹ لگوا ہوگے تو سیدھی سی بات ہے کمی بھی آئے گی سستے چکر میں پڑھوگے تو بھائی کمی ملے گی ملے گی آپ کو لیک دے گی وہ کٹ میسنگ بھی کرے گی ٹھیک ہے تو بڑیہ کٹ لگوا ہو صحیح جنگہ سے کٹ لگوا ہو ٹھیک ہے بھائی آپ کی گاڑی میں جو بھائی کہتے ہیں نا کہ ایٹر بو میں شنجی کامیاب نہیں ہوتی بھائی بڑیہ ایسے چلتی ہے بڑیہ لگتی ہے اگر آپ کے پیسے بچ رہے تو بچا ہو تھوڑا سا جو ہے چلانے میں بیس پرسنٹ کا پندر پرسنٹ کا دروب ملے گا آپ کو پک اپ میں لیکن آپ کو پتا نہیں لگے گا سیٹی میں سپیڈ میں ہی پتا نہیں لگے گا آپ پھر تھوڑا سا یہ لگے گا کہ ہاں بھائی آپ تھوڑا پک اپ جو ہے نا ایک دل پنجاد ہوگی گاڑی کا تو پتا لگے گا کیا آپ کا پک اپ جو تھوڑا دروب ہے تو اول آور جو میرا ایکسپیرینس تھا بھائی سی اینجی کا وہ بڑی آئے نیکسون میں بڑی ایسے سینجی چلتی ہے کوئی دکت نہیں آتی کوئی ایسو نہیں آتا بیسک ٹربو لگا ہے لونگ ٹرم کا مجھے پتا نہیں لیکن ایک سال ہو گیا بھائی ایک سال میں تو ابھی تک کوئی دکت ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی بڑی ایسے گیس کامیاب ہے جو بھائی یہ کہتے ہیں گیس کامیاب نہیں ہے تو بھائی وہ پتا نہیں ہے انہوں نے سسترکٹ لگا ہے اس لئے بتا رہے ہوں گے تو بھائی میرے حساب سے میری گاڑی میں ابھی تک کوئی بھی ایسو نہیں آیا اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے گاڑی کتنی چلائی ہے ٹھیک ہے بھائی تو بھائی یہ دیکھ لو تو بھائی یہ دیکھ لو میں آپ جو چاہ بھی لگا دیئے میں ہون کر کے دکھاتا ہوں دیکھو اٹھاون سو ستتر کلومیٹر چلی ہے اور میں نے لگباہ 1100 کے راؤنڈ یہ لگوائی تھی اس میں سینجی ٹھیک ہے بھائی اور پیٹرول بھی آپ دیکھ لو لو فیول ہے کیونکہ میں پیٹرول چادہ نہیں ڈالواتا 1500 رویٹ ڈالواتا ہوں جب یہ بلکل ختم ہونے کے کار پہ ہو جاتا ہے یہ پیٹرول کی جو بتی ہو بلنگ کرنے لگ جاتی ہے اور میں آپ کو ایک بار اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں ایک میں ڈککی کھولتا ہوں بونٹ کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں اس میں سینجی واک کے میں لگی ہے یا نہیں لگی دیکھو بھائی یہ دیکھو سینجی ٹھیک ہے اگر آپ کو لگے گی سینجی نہیں لگی ہے تو سینجی بھائی لگوا رکھی ہے دیکھ لو یہ سینجی رہا ہے اور دیکھ لو ڈککی میں سپیس بھی ٹھیک ہے اگر میں آپ کو بونٹ بھی کھول کے دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ لو بھائی یہ آپ کی لیویٹو کی کٹ کا جو ایسیو ہے یہ آپ کا ریگولیٹر ٹھیک ہے اور بھائی وہ فیلنگ وال جس دن بھائی گاڑی میں سینجی پاس ہونے لگے گی تو میں اپنا جو پیٹرول کے جہاں پہ ہول ہے وہیں پہ سینجی کا لگوا دوں گا اور کٹ بھی چینج کرواؤں گا ٹھیک ہے اس کی ویڈیو میں ایک سیپریٹر بنا دوں گا وہ بھی آپ کو بتا دوں گا تو گاڑی دیکھ لو بھائی سینجی پہ ٹھیک ہے پروپر دیکھ لیا آپ نے کہ بھائی کبھی یہ سوچے کہ یہ سینجی پہ نہیں ہے تو یہ دیکھ لو یہ وہ اپنا کٹ کا ٹھیک ہے تو بھائی یہ تھی سینجی کی ویڈیو دیکھ لو بھائی یہ سینجی پہ ٹھانسو ستتر بھائی ہے یہ دیکھو یہ آپ کا سینجی پہ لگی ہوئی ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑا ایسے کر کے دکھا دیتا ہوں کوئی سے بھائی کو ڈاؤٹ نہ رہے کہ سینجی نہیں ہے دیکھو گرینبتی جل رہی ہے اس میں اور وہ دیکھو میٹر میں اٹھا آنسو ستر کلومیٹر ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو اور وہ نیچے سینجی پہ ٹھیک ہے بھائی اب یہ گاڑی لگی ہوئی سینجی پہ تو بھائی یہ تھی ویڈیو جو سینجی کی تھی تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کو گیس لگوانی ہے نہیں لگوانی ہے بھائی وہ آپ کا پرسنل ڈیسیجن ہے پیٹرول پہ آپ چلا سکتے ہو تو اچھی بات ہے نہیں تو بھائی نہیں چلا سکتے تو گیس لگوانی ہے کوئی دکھت نہیں ہے تو بھائی میرا جو ایکسپیرینس تھا سینجی لگوانے کے بعد جو ہے ٹاٹا کی گاڑی میں کیا میرا ایکسپیرینس تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو گیس لگوانی ہے نہیں لگوانی ہے وہ آپ کا پرسنل ڈیسیجن ہے ٹھیک ہے اگر آپ پیٹرول افورڈ کر سکتے ہو تو چلا لو بھائی کوئی دکھت نہیں ہے باقی جس بھائی کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ سینجی کامیاب ہوتی ہے ٹاٹا نیکسون میں نہیں ہوتی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کچھ کٹ لگوانی ہے کوئی دکھت نہیں آتی اب چھوٹی موٹی ہے اور سستی کٹ لگوانی کے چکر میں پڑھو گے تو بھائی دکھت آئے گی آئے گی ٹھیک ہے پھر وہ آپ کی کٹ کی پروبلم ہوتی ہے نہ کی گاڑی کی پروبلم کی گاڑی میں سینجی کامیاب نہیں ہے بڑیا کٹ لگوانی ہے کوئی دکھت نہیں آتی ٹھیک ہے اور بھائی کو کچھ پوچھنا ہے نیچے کمنٹ میں آپ میرے کو میسیج کر کے پوچھ سکتے ہو میں سب کا جازہ تر سبی کا ریپلائی کر دیتا ہوں باقی جو کچھ پوچھنا آپ پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو ملتے اپنی اگلی ویڈیو میں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں دھنیا باد